اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستان نیو یوٹیوگ چینل میں بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے فلائٹس کے مطلق سعودی عرب اگر پریوٹ کرنے والے ہیں تو آپ جلدی سے یہ کام کر لیں پھر آپ لوگ نہ کہنا کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا اور ہم سعودی عرب ٹیول نہیں کر سکے آپ لوگ پتہ ہی ہوگا سعودی وزارتہ خرجہ پاکستان میں آئی تو اور انہوں نے یہ اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم سعودی عرب میں جا کر واپس میں جا کر اس بات پر لازمی زور دوں گا کہ آپ پاکستان کے لیے ہم جو فلائٹس میں جو سختی ہے اس کو تھوڑا سا نرمی کریں اور فلائٹس کو جلدی سے جلدی بہال کر دیں تو اس حوالے سے یہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے سعودی عرب حکومت نے پہلے کچھ اقدامات کیا تھے کہ پاکستان کے لیے فلائٹس جلدی سے جلدی بہال کی جائیں اور اس حوالے سے ٹکٹ بوکنگ بھی سٹارٹ ہوگی تھی لیکن آپ جو نیوز سامنے آ رہی ہے وہ آپ لوگ سا شی اس ریویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی دفعہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی لیں تو سعودی عرب حکومت کی جانم سے بھی تھا کہ یہ افیشلی طور پر اعلان نہیں کیا لیکن سوشل میڈیا پر یہ نیوز گردشیں کر رہی ہیں کہ سعودی عرب نے بارہ آگست سے ٹکٹ بوکنگ بند گیر دی ہے بارہ یہی مطلب ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ آگست کو پاکستان کے لئے فلائٹس بہال ہو سکتی ہیں کیونکہ ٹکٹ بوکنگ وہ شروع ہو چکی تھی لیکن اب بارہ آگست تک ٹکٹ بوکنگ دوبارہ بند کر دی گی ہے کیونکہ آج ایک بہت بڑی اور بھی میٹنگ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو جلدی میں بتا دوں گے وہ کون سے میٹنگ ہے اور کس حوالے سے تو اگر آپ نے ابھی تک اپنی ٹکٹ بوکنگ کروای ہے تو جلدی سے اسے کینسل کروا دیں کیونکہ آئندہ جو لائے حمل لانے موالے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کیونکہ بارہ تریقہ تک ٹکٹ بوکنگ ہو رہی تھی لیکن اب بارہ تریقہ تک ٹکٹ بوکنگ بند کر دی ہے تیرہ سے ٹکٹ بوکنگ سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ فلائٹس بہال ہوگی سو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ